اسلام علیکم خوشی مقبول آج آپ کے لئے آپ کی فرمائش پر لائیے عید کے لئے سپیشلی رفلز ڈوبٹا سٹائل رفل ڈوبٹے کے سٹائل تو بے شمار ہیں ان کو آپ مختلف ٹائپ سے سٹیچ کر سکتی ہیں خود بھی کر سکتی ہیں مارکٹ سے بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں لیکن ان کو سٹیچ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے ڈیئرز میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں زقین رفل ڈوبٹا بنانا سکھاؤں گی جو کہ میں اپنے ایک ڈریس کے ساتھ بنانا چاہ رہی ہوں بہت جلد آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھئے گا آپ کوئی بھی فیبرک لیں آپ ڈبل لیں یعنی کہ جتنا بھی آپ کا فیبرک ہے ڈھائی میٹر ڈوبٹے گا اور ڈھائی میٹر رفل کو لگانے گا اگر آپ نورمل رینج میں رفل لگانا چاہتی ہیں فل چاروں طرف رفلز ہو اور اس کے دونوں سیڈ جو ہمارے پلے ہوتے ہیں اس میں بورڈر ٹائپ کی رفل لگی ہوئے تو آپ کو پانچ میٹر تقریبا بڑے بر کی نیٹ لینے ہوگی اور گنزہ کا بر بھی کافی بڑا ہوتا ہے سیم اسی ٹریک سے لیکن اس میں پیکو کروانی پڑتی ہے جتنا لائٹ ویٹ آپ کا فیبرک آپ کا رفل ڈوبٹا بہت خوبصورت بنے گا اگر آپ ایک ہی کلر کا بنانا چاہتی ہیں ترچھے فیبرک سے آڑی پٹیں کٹنگ کر کر رفل لگانا چاہتی ہیں تو رفل کو پہلے کٹنگ کریں جوڑ لگائیں اور اس میں پیکو کروانے جو سینٹر آپ نے رکھنا ہے ڈوبٹے کی جتنی بھی لیندھ ویٹھ رکھنی ہے اس کو آپ تھوڑا ویٹھ کو کم رکھیں کیونکہ رفل لگانے سے اس کی ویٹھ ویسے آٹومیٹک بھڑ جائے گی لیندھ کا کوئی ایشو نہیں اگر آپ بورڈر لائن بنانا چاہتی ہیں ماتھا پٹھی والی سائیڈ بنانا چاہتی ہیں تو اس سائیڈ کی رفل آپ ویٹھ میں زیادہ لے سکتی ہیں اور اگر آپ چاروں طرف لگانا چاہتی ہیں پھر آپ ڈوبٹہ شوٹ بھی رکھ سکتی ہیں اور اس طرح سے رفل لگانا چاہتی ہیں یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جوانٹ لیس لگا کر لگایا گیا یہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے بوکس پلیٹ کے ذریعے یہ رفل لگائی گئی ہے یہ تو انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے اس کو بنانے کی ٹرکس بھی آپ کو دکھائیں گے کہ بوکس پلیٹ ویسے تو آپ نے میرے چینل پر دیکھا ہوگا بوکس پلیٹ بنانے کا ایزی میتھڈ نائٹ پلیٹ سیمپل پلیٹ اور مشین کے مدد سے دھاگہ خیچ کر اور مشین میں بھی آپ بڑا سٹیچ کر کر رفل بنا سکتے ہیں اتمام میتھڈ آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلدی دکھائیں گے رفل ڈوبٹہ بنانے کا احساس اور اس طرح کی ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں ڈیئرز یہ میرا چینل کٹنگ سٹیچنگ اور ڈیزائننگ اور آئیڈی آز کا ہے میں ڈیئرز سیل نہیں کرتی آپ کے لئے آئیڈی آز ڈیزائننگ کٹنگ سٹیچنگ اور مارکٹ انفرمیشن ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ گھر بیٹھے اس طرح سے ان سے فائدہ حاصل کریں